خوجی ٹی وی کے معزز دوستو الحمدللہ خوجی ٹی وی کی ایک اور خبر سچ نکلی کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے کیسے عمران خان کے ذریعے نواز شریف کی ناہلی ختم کرانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے ان کی پوری تیاری تھی کہ جلد از جلد عمران خان پر ناہلی کی لٹکتی تلوار چلے اور اس کے بعد یہ اپنے عزائم کو کامیاب کریں لیکن یہاں رنگ میں بھنگ پڑ چکا ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا عدالت آلیہ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو روک دیا کہ وہ ایک ماہ میں فیصلہ کریں عدالت نے ای سی پی کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل تفصیل کے ساتھ کیس سنیں فریقین کو اپنی بات کرنے کا موقع دیں اور پھر فیصلہ سنائیں یہاں اپنی دال گلتی نہ دیکھ کر مسلم لیگ نون ایک اور منصوبہ تیار کر رہی تھی لیکن اس منصوبے کو بھی شروع میں ہی بریک لگ گیا وہ بریک کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان کی ایک انتہائی قابل عزت شخصیت سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار المعروف بابر رحمتے نے لگایا دوستو یہ خبر تو گزشتہ روز ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر آپ کی نظر سے گزر رہی ہوگی کہ سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی ہے لیکن اس ملاقات میں راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئیں سابق چیف جسٹس نے سابق وزیر آزم کو کس اہم شخصیت کا اہم ترین پیغام پہنچایا مستقبل کے سیاسی منظر نامے میں ساکب نصار کا کیا کردار ہوگا آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیں کہ سابق وزیر داخلہ چودری نصار بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کی اسلام آباد میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اور اب وہ کس پارٹی کو جائن کرنے جا رہے ہیں ان تمام پوائنٹس کو ہم آج کی اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حالات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی گزشتہ روز سابق وزیر آزم عمران خان لاہور میں تھے جہاں انہوں نے کارکونوں سے خطاب میں چھبیس میں روزے یعنی ستائیس میں شب پر شب دعا منانے کا اعلان کیا وہیں انہوں نے ایک اور اہم ترین اعلان کر ڈالا کہ وہ بیس لاکھ لوگوں کے سمندر کے ساتھ عید کے بعد اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جہاں وہ تب تک دھرنا دے کر بیٹھیں گے جب تک نئے انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے سابق چیف جسٹس ساکب نصار ایسے ہی اچانک عمران خان سے ملنے نہیں پہنچ گئے کیونکہ اب تو عمران خان وزیر آزم بھی نہیں ہے جو یہ الزام لگایا جائے کہ وہ کسی منصب عہدے ذاتی مفاد یا کسی لالچ کے چکر میں عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے دراصل ساکب نصار ملک کی اہم ترین شخصیت کا بہت ہی اہم پیغام خان صاحب کے لیے لے کر گئے انہوں نے عمران خان کو سمجھایا کہ وہ حکومت کے ٹریپ میں ہرگز نہ آئے عدلیہ سے متعلق اول تو لب کشائی سے ہی گریز کریں اور اگر کوئی بات کرنی ہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اور نپے طلع انداز میں کریں ساکب نصار نے کپتان کو یہ بھی سمجھایا کہ وہ عدلیہ پر یا کسی بھی فیصلے پر تنقید نہ کریں کیونکہ اگر عمران خان توہین عدالت کے مرتقب ہوئے تو پھر ان کی ناہلی یقینی ہو جائے گی اور اس کے بعد بھانمتی کے کمبے یعنی پی ڈی ایم کی مراد بر آئے گی اور وہ اپنی من مانی کرتے پھریں گے سابق چیف جسٹس کی جانب سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ خان صاحب عدلیہ پر تنقید نہ کریں اور کبھی بھی ریڈ لائن عبور مت کیجے گا کیونکہ اگر آپ کو توہین عدالت کیس میں طلب کر لیا گیا تو پھر سزا بھلے ایک سیکنڈ کی ہی کیوں نہ سنائی جائے آپ کی ناہلی پکی ہے ماضی میں توہین عدالت پر سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کو عدالت نے کھڑے کھڑے فارق کر دیا تھا مسلم لیگ نون کے سینیٹر نحال حاشمی پر بھی توہین عدالت کی تلوار چلی تھی یہ بات سمجھانے ساکب نصار لاہور میں عمران خان کے گھر پہنچے ملاقات میں انہیں سمجھایا کہ کیسے حکومت ان کے خلاف کیس بنا سکتی ہے اور اس دوران کس کس بیان پر عمران خان کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساکب نصار نے خان صاحب کو بتا دیا کہ اگر توہین عدالت ثابت ہو گئی تو نہ صرف عمران خان کو حوالات کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے بلکہ نہ اہل بھی ہو جائیں گے ناظرین گرامی ساکب نصار نے عمران خان کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نواز شریف بھی عدالت سے نہ اہل قرار پائے لیکن چونکہ ان کی پارٹی پر ان کے بھائی کا کنٹرول تھا بیٹی بھی سیاست میں ایکٹیو تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی سملی رہی اور اب پھر نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں جس کے بعد ان کی نہ اہلی کے خاتمے کی جتن کیا جائیں گے لیکن اگر عمران خان نہ اہل ہو گئے تو ان کی اپنی پارٹی میں سے عمران خان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے گا پی ٹی آئی میں موجود مفاد پرس ٹولا کسی بھی شخص کو پارٹی چیرمن نامزد کر کے پوری پارٹی پر قبضہ کر لے گا اور یوں عمران خان ملکی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے ناظرین گرامی سابق چیف جسٹر ریٹائرڈ ساکب نصار کس کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس آئے تو اس حوالے سے بہت سی باتیں بینل سطور بھی سمجھی جاتی ہیں لہٰذا انہیں کس اہم شخصیت نے کپتان کے پاس پھیجا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں ساکب نصار کو بھیج کر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری جانب سے ابھی بھی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں گئے لہٰذا خان صاحب آپ بھی صورتحال کو اس لیول پر نہ لے جائیں کہ واپسی ناممکن ہو ساکب نصار نے بھی خان پر واضح کر دیا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے تھوڑا صبر کریں اور سڑکوں پر آنے سے گریز کریں کیونکہ اس وقت ملک عدم استحقام کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے سربراہ کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ نواز شریف والی غلطی نہ دورائیں اور عوامی اجتماعات میں کسی بھی شخص کا نام لینے سے گریز کریں جیسے نواز شریف نے گجنا والا جلسے میں جرنیلوں کے نام لے کر پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کی تھی ویسے تو عمران خان یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی نواز شریف نہیں بنیں گے کیونکہ یہ ہماری اپنی فوج ہے ہم کیسے اس کو بدنام کر سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ عدالتوں کو نشانے پر لے چکے ہیں اور کوئی بید نہیں کہ غصے میں وہ کچھ ایسی ویسی بات کہہ ڈالیں کہ پھر صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا پہنچیں عمران خان تک اہم شخصیت نے جو پیغام بھیجوایا اس میں چند مطالبات یہ گزارشات بھی کی گئی عمران خان سے کہا گیا کہ وہ فوری الیکشن کا مطالبہ نہ کریں عوام کو دوبارہ سڑکوں پر لا کر پہلے کی طرح اسلام آباد بند نہ کریں عمران خان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ اسمبلیوں میں چلے جائیں استیفوں کے فیصلے پر نظر سانی کریں اور پارلیمان میں ڈٹ کر اپوزیشن کریں عوامی ایشیوز پر آواز اٹھائیں اور اگلے انتخابات میں انہیں مکمل طور پر لیول پلنگ فیل فرام کی جائے گی لیکن عمران خان یہ مطالبات یا گزارشات تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں انہوں نے ساکب نصار کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہ مطالبات تسلیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نئے انتخابات امپورٹڈ حکومت نامنظور اور امریکی مداخلت نامنظور اب تحریک انصاف یا عمران خان کا مطالبہ یا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ اب کراچی سے کشمیر تک لاکھوں لوگوں کے دلوں کی آواز ہے عوام اس تحریک کو کسی بھی صورت ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھ سکیں گے اور اگر اب امران خان پیچھے ہٹتے ہیں تو لوگ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے البتہ کپتان نے سابق چیف جسٹس کو یہ یقین دہانی ضرور کرا دی ہے کہ وہ نہ تو کسی ادارے یا اس کے سربراہ کے خلاف کوئی بات کریں گے اور نہ ہی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی کریں گے ناظنی گرامی یہ تو تھا ایک ملاقات کا احوال اب ذکر کرتے ہیں سیاسی ہنگامے کے دوران ہونے والی ایک اور اہم ملاقات کا یہ ملاقات بنی گالا میں ہوئی جہاں امران خان نے اپنے پرانے دوست اور چکری کے راجپوت چودری نصار علی خان سے ملاقات کی اس سے پہلے بھی یہ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل رہی تھی کہ چودری نصار علی خان تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں لیکن اس وقت چودری نصار نے یہ کہا تھا کہ وہ تحریک ادم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکلنے کے بعد سیاسی فیصلہ کریں گے کیونکہ اگر اس وقت وہ فیصلہ کرتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے یا کسی لالچ میں کوئی فیصلہ کیا ہے امران خان بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کی سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے سابق سینئر رہنما چودری نصار علی خان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ اپنے حلقے میں بھی بہت زیادہ سرگرم ہیں اب چودری نصار پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں لیکن تحریک انصاف کی ایک وکٹ بہت جلد گرنے والی ہے سابق وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر چودری نصار پی ٹی آئی میں آئے تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے غلام سرور کی اس دھمکی کی وجہ یہ ہے کہ چودری نصار اور غلام سرور ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں یہ غلام سرور خان وہی ہیں جو ماضی میں پائلٹس کی جالی ڈگری سے متعلق انتہائی بے وکوفانہ اور اہمکانہ بیان دے کر پوری دنیا میں پی آئی اے پر پابندی لگوا چکے ہیں اب محصوف پارٹی بدل کر مسلم لیگ نون میں جانے کے خواہش مند ہیں کیونکہ انہوں نے بھی رنگ روڈ سکینڈل میں کافی پیسہ بنایا ہے تو اب حکومت جاتے ہی انہیں ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ان سے حساب نہ مانگ لیا جائے ناظرین گرامی عید کے بعد ملکی سیاست میں ایک بار پھر تلاتم دیکھنے کو ملے گا کیونکہ عمران خان عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ اسمبلیوں سے استیفے دے کر اپنی ساری کشتیاں جلا چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی سڑک سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اگر عمران خان نے سبر کا مظاہرہ نہ کیا اور ایسے ہی دھوندھار خطابات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر جلد نہ اہلی انکم مقدر بنے گی اور پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی